ایک نعرہ خاص ہے ایک نعرہ خاص ہے حیدر کا علماث ہے بے قسوں کی آس ہے یاد کرو تو پاس ہے نعرہ ہے ایدری حیدر اسلام والمسلحین مولانا سید ترزماللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بھی تشریف لے اب میں صلی اللہ علیہ شروع کرتا ہوں ایک چار منٹ پانچ منٹ کتے منٹ اچھا سار الحمدللہ علیہ والصلاة والعالیہ ولانتو على مستاقیام ما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والشم سے وزہا والقمر ازا تلا پورا سورہ پڑھوں تو ہاں 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 آپ کے یہ واہ 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 ہاں ہاں والا سورہ آپ دیکھ رہے ہیں میں یہاں سے واہ واہ والی میں شروع کر رہا ہوں والشم سے وزہا والقمر ازا تلا قسم ہے اس سورج کی اللہ دیکھئے کیا شارنہ انداز ہے کیا استعاراتی لہجہ ہے کیا تشبیح کے بیانیاں ہے قرآن کریم کا کیا ساتھگری اسلوب ہے کیا آہنگ ہے قرآن نے عدب کو عدب دیا قرآن نے تحزیب کو تحزیب دی اور قرآن گفتگو کرتا ہے والشم سے وزہاہا قسم ہے اس سورج کی جب وہ جھماکے کے ساتھ تلو ہوا محفل شروع ہو رہی ہے والقمر ازا تلاہا قسم ہے اس چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا علماء اکرام سے دست بستہ معنی قرآن کے ان لفظوں کے معنی پوچھے کہ کس سورج کی قسم کھائی جا رہی ہے کیا وہ جو دوب جائے جو دوب جائے وہ قسم کھانے کے لائے کھائی نہیں ہوتا کس چاند کی قسم کھائی جا رہی ہے کیا وہ چاند جو دوبڑوں میں بڑھ جائے جو دوبڑوں میں بڑھ جائے اس کی قسم نہ کھانا میں کیا کہہ رہا علماء اکرام اور مفسرین نے بتایا بہت پڑا لکھا مجمع ہے مجمع کم ہو مگر اتنا ہو یاد رکھیے گا ہندوستان پاکستان میں جو لاکھوں کا مجمع آپ گوار کیسٹ سنٹر کے کیسٹوں میں دیکھتے ہیں نا دیکھنے والا لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے سننے والے اتنے ہی ہوتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سورج کون ہے یہ چاند کون ہے انہوں نے کہا پریشاند نہ ہونا ہم تمہیں بتائی دیتے ہیں وہ شمس یہ جس سورج کی قسم اللہ کھا رہا ہے یہ رسالت کا سورج ہے اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کہا تو پھر یہ والقمر کون ہے انہوں نے کہا جس چاند کی قسم کھائی جا رہی ہے چاند کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ امامت کا چاند ہے حضرت علی ابن عبی اب بات سمجھ میں آئی اس لیے چاند کے ساتھ سورج اور سورج کے ساتھ چاند ہے اب میں بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں اللہ نے جس سورے میں وَشَمْسِ وَزُحَاحَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَحَا وہاں وَالنَّجْم کی قسم نہیں کھائی ہے وَالنَّجْم اگر کہا بھی تو کہا کہا وَالنَّجْمِ وَشَجَرِ اَسْجُدَان اس ستارے کی قسم جو کہیں جا کے سجدہ کرتے ہیں اس کا مطلب چاند اور سورج رسول اور علی کی دہلیس پہ اگر ستارہ آ کے سجدہ کر لے تب وہ قسم کا مستحق ہوتا ہے اب سمجھ میں آیا جو درِ زہرہ پہ نہ آئے وہ ستارہ نہیں ہوتا ہے مدینہ کے منحوس ستاروں کو کیا پتا کہ آسمان کے ستارے کے لیے درِ زہرہ پہ سجدہ کرنا واجب ہے وَشَمْسِ وَزُحَاحَا قسم ہے اس سورج کی جب وہ جھماکے کے ساتھ تلو ہوا وَلْقَمَرِ اِزَا تَلَحَا قسم ہے اس چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا پیچھے کا مطلب بتا رہا ہے یہی خلیفہ آئے سورج کا جانشیم چاند ہوتا ہے دمدار ستارے نہیں ہوتے مگر آپ نے کبھی غور کیا کہ سورج ایک ہوتا ہے چاند بارہ ہوتے ہیں ارے میں کہاں سے وہ کہاں پڑھ رہا ہوں اتنا سمجھانا پڑے گا آپ کو سورج ایک ہوتا ہے چاند بارہ ہوتے ہیں اس میں سے ابھی ایک چاند تلوہ تا ممبر پہ اس کا نام ہے شابان شابان آدمی کا نام نہیں ہے چاند کا نام ہے ارے ارے میں تاریخ پڑھ رہا ہوں شابان مولوی کا نام نہیں ہے شابان چاند کا نام ہے عربی میں اسی کو ماں کہتے ہیں ماں کے معنی چاند ہے کمال کر رہا ہے عربی میں ماں ماں جس کو کہتے ہیں یہ ماں جو ہے یہ ایک مہینے کا نام ہے اب میں کیا ارز کر رہا ہوں اس میں سے ایک چاند کا نام ہے شابان دوسرے چاند کا نام ہے رمضان تیسرے چاند کا نام ہے شوال اس کے بعد ذکات اس کے بعد ذلہید کبھی آپ نے دیکھا محرم کا چاند آنے والا ہے اس کے اثرات الگ ہیں ذلہید کا چاند دیکھ کے نوچندی جمعرات نوچندی چاند کی پہلی جمعرات نوچندی کل جو دن آئے گا وہ نوچندہ جمعہ سمجھے آپ اسے چندہ نہیں سمجھ سکتا تھا نوچندی چاند کی پہلی والی جمعی رات نوچندہ جمعہ چاند کا پہلا والا دن جمعہ دیکھئے یہ میں ارز کر رہا ہوں شابان ایک چاند رمضان ایک چاند سمجھ گئے بے تبوہ اسی کا بڑا والا چاند آئیے کالا چاند بے تبوہ اسی کا کالا چاند سمجھ گئے ہاں مجمہ آتا چلائے تاکہ میں جلدی سے پھر میں شائر کو بلاؤں آپ نے دیکھا یہ چاند نے اپنے جو دو ٹکڑے ہو گیا تھے نا اس داپ کو ہرے کرتے سے چپا رکھتا ہے آئیے ہمیں سلسلہ شروع کرتا ہوں دیکھئے آپ یہ چاند یہ چندیا یہ چاند ہونے جا رہے ہیں سلسلہ شروع ہے دیکھ رہا ہے ماتھا چوڑا اتنا کہ چندل فضا وادی اپنا آئینہ میں چہرہ دیکھ لیں آئیے یہ چاند ہے کیمرہ سے میں آپ دیکھ لیے کتنا بڑا چاند ہے کیمرہ میں آپ آئیں گے کی نہیں بیتاب یہ پوچھ لو کیمرہ چھوٹا ہے بیتاب بہت بڑے ہو سکتا ہے نہ پائے تو تین چار فوٹو کہے چھو آئیے میں سلسلہ شروع کر رہا ہوں چاند چاند بارہ ہوتے ہیں سورج ایک ہوتا ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں سورج ایک ہوتا ہے چاند بارہ ہوتے ہیں ایک سورج کے بارہ جانشین ہوتے ہیں اسی لئے آخری رسول ایک ہے امام بارہ ہے ہلکے میں نہ لیا کیجئے میں بہت بہت ہلکے ہلکے میں بہت بھاری کرتا ہوں چاند بارہ ہوتے ہیں ایک سورج کے بارہ جانشین ہیں بارہ چاند اور ہر چاند کی اپنی صفت ہوتی ہے کوئی شجاعت کا چاند کوئی سلو کا چاند کوئی شہادت کا چاند کوئی عبادت کا چاند کوئی علم کا چاند کوئی تقویے کا چاند کوئی رضا کا چاند کوئی عسکری کا چاند کوئی غیبت کا چاند ارے بارہ چاند کے سلسلے گناہ دیئے ایک سلوات آپ نے پڑھی رہی واہ واہ کر رہا ہے خیبری یمن قلی قلی جو خاکہ ہستی کا مصور نہیں ہوتا وہ اپنے ہنر میں کبھی ماہر نہیں ہوتا یہ کہنا پڑا جب بچھڑا غار کا قصہ ہر پوڑا حبیب ابن مظاہر نہیں ہوتا ابن مظاہر والوں پہ جوانی پلٹتی ہے باقی دو وقت سے پہلے ہی بڑھے ہو جاتے ہیں یہ بزرگ ہیں وہ بڑھے ہیں اپنے والی بڑھوں کو کیا پتہ بزرگی کہاں ملتی ہے بارہ چاند ہوتے ہیں بارہ چاند بارہ چاند اب ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں یہاں سے سلسلہ دیکھئے صاحب بارہ چاند ہوتے ہیں ملتی ہے جواز صاحب نے بہت اندر تقریر کیا کہاں اگر میں کہوں گے کسی عالم کی تلاش ہے تو مجھ کو تھوڑا سا دو جملے انگریزی پڑھنے میں واقع ہیں یہاں صاحب عالم ہے مگر کوئی ڈیلٹ کیا ہوا کوئی وائنس چانسلر اینورسٹیک ہے کہ عالم چاہیے کپیر اور بڑا عالم علی جیسا شجاعت سے تلاش کر رہا ہے وہ کتنا شجاعت ہوگا یہی تو بات کہی اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں میں زیادہ خوبصورت ہوں کہ بیتا مقادمہ لڑیں گے پچاس سال مقادمہ لڑیں گے اور ہندوستان کا کوئی بھی کوئٹ کوئی بھی کوئٹ فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں گا بیتا دونوں سے پیسہ کھاتے رہیں گے پچاس سال تک دونوں کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں ہو پائے گا کہ دونوں میں زیادہ خوبصورت ہے کون کس کے حق میں فیصلہ دیں گے میں گو رہا ہوں یا یہ سابن صاحب بتائیے مہاتمہ گانی زیادہ گو رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کیوں بتاؤں اس لیے کہ میں میرا رنگ کیسا ہے سابن صاحب بتائیے کیمرے محفوظ ہو رہا ہے ساؤلہ آپ لوگ بہت شریف ہیں عزت عبرو رسلی قسم تھے اگر میں کچھ نائجیریانس میں افریقنس میں ہم لوگ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں یوگانڈا یوگانڈا میں جب میں فیل پڑھنے جائے نائجیریانس میں تو وہ کیا کہیں گے میرا رنگ کیسا ہے گو رہا اگر میں کشمیر میں اور شام میں اور سیریا میں اور انگریزوں میں گو رہا میں بیٹھ کے میں جس پڑھوں تم میرا رنگ عالی عباس سمجھ میں آئی رنگ ایک ہی ہے جس سوسائٹی میں بیٹھے اس کے حساب سے دیکھا جاتا ہے چند بس صورتوں میں بیٹھ کے اپنے حسن کا آئینہ دکھانا ہو رہا ہے حسینوں میں حسین منہ ہو رہا ہے ارہ میں کیا کہہ رہا ہوں کوئی جاہلوں کی جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھا کے چار کتابوں کے نام رٹھ کے اپنی علمیت کی بخراتیت کے ناری لگوانا ہو رہا ہے پڑھے لکھوں میں عالی منہ ہو رہا ہے کوئی بخیلوں اور مکھی مار کنجوسوں میں بیٹھ کے اپنے سخاوت پر ڈڈورے پیٹنا ہو رہا ہے اور واقعی حاتم سے بڑھ کے سخاوت کرنا ایک دروازے پر چالیس دروازے کا مال میٹیریل دے دینا اس کے لئے بڑا کلے جا چاہیے ارہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے آپ سمجھیں میری بات کچھ بھگوڑوں کے بیچ میں اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرنا علی کی تلوار سے بھاگ کے بچ گیا ہے اپنے فرار ہونے کا اظہار کرنا اور بات ہے لیکن واقعی بہادروں میں بہادر بننا بڑی بات ہے اب میں کیا کہنے جا رہا ہوں ابباس جس گھرانے میں ہیں وہاں کوئی ایک چاند نہیں آئے بارہ چاند تو یوں ہی میں نے گناہ دیئے ابباس کن کہے کشاؤں میں چاند ہے کس قبیلے میں چاند ہے عبد المطلب عرب کا چاند عبداللہ بطا کا چاند محمد رسالت کا چاند علی شجاعت کا چاند عامر نیزہ بازوں میں چاند علی اکبر حسن کا چاند قاسم پھولوں میں چاند علی اصغر تبسم کا چاند عامر محمد حوصلوں کے چاند عابد بیمار سبر کے چاند حسین شہادت کا چاند یہاں قبیلہ بنی حاشم یہ سب کی صفت الگ الگ ہیں حسین شجاعت کے چاند ہیں عابد بیمار سبر کے چاند ہیں قاسم قاسم حسن کے چاند ہیں علی اکبر آزان کے لہجے کے چاند ہیں سب الگ الگ یہ سب کی صفتیں جب سمنٹ کے ایک ہو جاتی ہیں تو قمرو بنی حاشم اب الفضل اللہ پاس یہ ہے غازی کی شان یہ ہے غازی کی شجاعت اور شجاعت ایسی سورہ پڑتا والعادیات قدن والموریات کے زبان قسم ہے اس گھوڑے کے ٹاپ کے جس کی چنگاریوں سے اٹھنے والی روشنی میں سورج اگر ایک منٹ اپنی چھلک دیکھ لے تو غش کھا کے زمین پہ گر پڑھیں کیا جمعہ دیں گیا میں کچھ کیا بھی نہیں ریکارڈ ہو گیا نا یاد رہے جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھنے والی چنگاری کی ایک چھلک دیکھ کے سورج کو غش آ جائے شجاعتوں کے لغت میں اُس شیر کا اصطلعہی نام عباس ہے قرآن کی قسم سورہ وعلا بیاد کی قسم قرآن کریم جس کی شداد کی قسم کھاتا ہے وہ عباس جس کے تیور کا عالم ایک قدم آگے بڑھے تو فراد چھل لے ایک قدم اور آگے بڑھائے تو پہرداروں کی حیات چھل لے ایک قدم اور آگے بڑھائے تو پوری کائنات چھل لے لیکن عباس اُس اختیار کے مالک کا نام ہے جو خود اپنی تلوار حسین کو ساتھ دے اللہ آئیے بیت آپ کے دستو وازو سے محفوظ رکھیں آئیے حضرات دستو ہے تحزیب ہے کہ محفل شمہ سے شروع ہوتی ہے شم میں محفل شاعر گرو برو رکھی جاتی ہے میں آج صرف شمہ سے نہیں بلکہ فانوس سمیت شمہ سے میں محفل کو شروع کرنے جا رہا ہوں فانوس فانوس سے محفل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس لئے کہ شمہ اور فانوس کا آپ کو معلوم ہے فانوس اور شمہ کا رشتہ کیا ہٹسن فضائی تھی شمہ کے نور کو فانوس پہلے پرتو کے طور پر جزم کرتا ہے پھر اس نور کو چھان کے بانٹتا ہے یہ ہے فانوس مجھے نہیں معلوم آپ ہو سکتا ہے کچھ اور نہیں مطلب بتائیں لیکن شم میں رسالت کا سم خدا کی شم میں رسالت نے فانوس سے نکل کے دیکھا کچھ پروانوں کے بگڑے ہوئے چیڑے جو بدر وحد میں ناراض نظر آئے تو پھر شمہ نے بددعا دی کہ مجھے ایسے پروانیں نہیں چاہیے جو شمہ کی میت چھوڑ کے چلے جائیں میں کیا کہہ رہا تھا دیکھ رہا ہے وہ سمجھے گا جس نے اپنے عقائد کو ہجرت کر کے صحیح راستے پہ لاکے رکھا اور شمہ بھی ہجرت نے بتایا کہ پروانے دشمنوں کی طرح چالیس قدیلوں کی نمائندگی کرتے ہوئے دیواروں پر کھڑے ہوئے تھے اسی لیے یہ سب پردے لگائے گئے ہیں تاکہ شمہ محفوظ رکھ سکے آئیے اس شمہ کے حوالے سے میں ان کو آواز دوں گا اور فخری جافری کے چار مصروں کے ساتھ اس جشن کا آغاز کر رہا ہوں میں اس سلسلے کا یا علی کتنی مقدس تری اگنائی ہے یا علی کتنی مقدس تری اگنائی ہے پرورش گارہ اماموں نے یہاں پائی ہے آج عباس کے صدقے میں مرادیں لے لو آج وہ دن ہے کہ حیدر کی مراد آئی ہے آپ سب کی مرادوں کی قبولیت کلامہ ہم تشریف لا رہا ہے میری پھر اس کا پہلا شاعر جناب فانوس جرولی صاحب اس کو نہ کوئی غم کبھی معنوس کرے گا اس کو نہ کوئی غم کبھی معنوس کرے گا شبیر کا غم دل سے جو محسوس کرے گا شبیر کا غم دل سے جو محسوس کرے گا تو ہر سب تو وفاؤں کے دیئے جننے لگیں گے چوتھا مزرہ ہر سن وفاؤں کے دیئے جننے لگیں گے جب ذکر علمدار کا پانوس کرے گا 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 جو جائے گا پردہ یہ خبر تھی ان کو اس لیے کر دیا انکار قلم دینے سے اس لیے کر دیا انکار قلم دینے سے اس لیے کر دیا انکار قلم دینے سے اور یہ بھی چار مصر حضر کرتا ہوں کہ حضرات یہ جو نیر بھائی نے نظامت کی اور اس میں تمہید میں مجھے بلانے کے لیے یا جو بھی تمہید میں شیر پڑے گا کوشش کر رہا ہوں کیا اسی وزن کے شیر آپ کی تمہاتر کے حوالے کرتا ہوں اور نیمیسوں کو آپ کے حوالے کروں لہذا میں یہاں سے چودھے امام کے شان میں ایک پسد دس کے چند میں حاضر کرتا ہوں اس سے پہلے میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جیسا بھی سنویں بہتر سنویں اور مرضی آپ کی جیسا بھی سنیے گا آپ سمجھئے میں صرف چار مصر پڑھ کے چلنے ہوں آئے راستے کے مندل دے کر رہا کہ کرتا ہوں ذکر غازی میں آپ کا نہیں کرتا ہوں ذکر غازی میں آپ کا نہیں مانا کی شیر میرا ہے آپ کا نہیں کرتا ہوں ذکر غازی تیزہ چوتھہ مصر اس کے بعد جیسی مرضیوں سے سنا کرتا ہوں ذکر غازی میں آپ کا نہیں مانا کی شیر میرا ہے آپ کا نہیں اچھا اگر لگے تو ذرا واحق کیجئے ارے غازی کا ذکر ہے یہ میرے باپ کا نہیں اچھا اگر لگے تو ذرا واحق کیجئے غازی کا ذکر ہے یہ میرے باپ کا نہیں غازی کا ذکر ہے یہ میرے باپ کا نہیں اور ایک سلوات کا سہارہ دیں انشاءاللہ بندہ ذکر دیں مولانا مولانا کہ سردار سعید دین بھی زین العبا بھی ہے سردار سعید دین بھی زین العبا بھی ہے مشکل کشاہ خلق بھی حاجت روا بھی ہے مشکل کشاہ خلق بھی حاجت روا بھی ہے فرما روا خیر بھی ہے مختدہ بھی ہے فرمان روائے خیر بھی ہے مختدہ بھی ہے قبضے میں اس کے درد بھی ہے اور دوا بھی ہے تو ظاہر میں کائنات کا چوتھا امام ہے باطن میں اپنے دور کا خرالعلام ہے باطن میں اپنے دور کا خیرالعلام ہے بنصر حضرت کی تنہاں للا ہے اکبر جرار کے بغیر کوئی مونس یاور نہیں تنہاں بیمار کرولا تنہاں للا ہے اکبر جرار کے بغیر اوجا رکھا علم کو علمدار کے بغیر اوجا رکھا علم کو علمدار کے بغیر میدان سبر سر کیا ہتھیار کے بغیر میدان سبر سر کیا ہتھیار کے بغیر کوفے کو فتح کر لیا تلوار کے بغیر کوفے کو فتح کر لیا تلوار کے بغیر بچ رہیں گے کوفے کو فتح کر لیا تلوار کے بغیر ابباس کے بغیر لڑا فوج شام سے اوڑ تو جو ابباس کے بغیر لڑا فوج شام سے کاٹی زبا یزید کی ظورِ کلام سے کٹی زباں عزید کی ابباس کے بغیر لڑا فوج شام سے کٹی زباں عزید کی زور قلام سے قسرِ عزیدیت کو گرانے کے واسطے قسرِ عزیدیت کو گرانے کے واسطے ظلم و شرائع شام کو گھانے کے واسطے مقصد حزینیت کا بچانے کے واسطے مقصد حسینیت کا بچانے کے واسطے ایمان کا چراب جلانے کے واسطے ایمان کا چراب جلانے کے واسطے توڑا غرورو لاتو حبل کو جنجھوڑ کر توڑا غرورو لاتو حبل کو جنجھوڑ کر رکھ دی یزیدی اکچ کلائی مرون کر رکھ دی یزیدی اکچ کلائی مرون کر رفضی عزید یقی کلائی مرون کر بیمارِ کربلا کی کوئی دیکھے آپ اطاب بیمارِ کربلا کی کوئی دیکھے آپ اطاب سہرائے تشنگی میں مہتہ ہوا گلاب سہرائے تشنگی میں مہتہ ہوا گلاب نفس النہار پر ہے محمد کا آفتاب پھردو جو نفس النہار پر ہے محمد کا آفتاب پہنچے گا تابع شام کو لائے گا انقلاب پہنچے گا تابع شام کو لائے گا انقلاب منزل جری کی آخری دربار شام ہے اب تو امیر شام کا قصہ تمام ہے اب تو امیر شام کا قصہ تمام ہے اور حضور یہاں سلسلے کے چار پانچ بند جو تاریخ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں پوری تاریخ میں دو نگوشری ہے شاید اس لئے کہ پرسنے رکھے قدم جو ظلم کے دربار میں امام رکھے قدم جو ظلم کے دربار میں امام بیٹھا ہوا تھا تخت پہ بندبخت میرے شام بیٹھا ہوا تھا تخت پہ بندبخت میرے شام میں کی سراہی زانبی تھی ہاتھ میں تھا جاؤ ظالم نے بے حیائی سے عزم کیا کلام ظالم نے بے حیائی سے عزم کیا کلام سجاد کے جواب سے دربار ہل گیا خطبوں کو سن کے شام کا حاکم دہل گیا خطبوں کو سن کے شام کا حاکم دہل گیا بولے امام دے مجھے ایک موقع خطاب بولے امام دے مجھے ایک موقع ایک خطاب یہ کہہ کے آگئے سرے ممبر وہ حق جناب یہ کہہ کے آگئے سرے ممبر وہ حق جناب لفظوں نے پائی لہجہ حیدر کیا بطاب لہجے نے پائی لفظوں نے پائی لہجہ حیدر کیا بطاب ہونے لگے طلوع جو حقائق کیا بطاب اگدوں کے باپ اگدہ کشہ کھولنے لگا باطل خاموش ہو گیا حق بولنے لگا تقریر روکنے کے لئے دیگئی عدم کہ تقریر روکنے کے لئے دیگئی عدم ظالم کے حق میں بن گئی شرکن دے گئی عدم ظالم کی حق میں بن گئی شرنندگی اعزان اہل ستم کی حال پہ کھل کر حسی اعزان دیکر شہادت نبوی رک گئی اعزان بے وقت کی اعزان سے پاسا پلٹ گیا دربار شام قوت حق سے اُلٹ گیا دربار شام قوت حق سے اُلٹ گیا تشریح جب اعزان کی روپی ظلم اُتر گیا سجادت کا سوال عجب کام کر گیا نسلوں کی بات نکلی تو چہرہ اُتر گیا زومِ یزید تخت حکومت سے مر گیا آخری میں زومِ یزید تخت حکومت سے مر گیا عابد نے تھے کے جبر کے خیبر اُخھاڑ کے ممبر سے اُترے داغنِ آتھار کو ڈھاڑ کے ممبر سے اُترے داغنِ آتھار کو